ابو عیوانہ نے بیان کیا انہیں حسین بن عبد الرحمن نے ان سے عمرو بن مائمون نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس کی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینوں سے جو اہد ہے اس کو وہ پورا کرے اور یہ کہ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار باون صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے سلمان احول نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جمعیرات کے دن اور معلوم ہے جمعیرات کا دن کیا ہے پھر آپ اتنا روئے کہ کنکریاں تک بھیگ گئیں آخر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت اسی جمعیرات کے دن ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھوا جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں ہے صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو میں جس حال میں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرانا چاہتے ہو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت تین وسیعتیں فرمائی تھی یہ کہ مشرقین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دینا دوسرے یہ کہ وفود سے ایسا ہی سلوک کرتے رہنا جیسے میں کرتا رہا ان کی خاطرداری زیافت وغیرہ اور تیسری ہدایت میں بھول گیا اور یعقوب بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے جزیرہ عرب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ مدینہ یمامہ اور یمن کا نام جزیرہ عرب ہے اور یعقوب نے کہا کہ ارج سے تہامہ شروع ہوتا ہے ارج مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک منزل کا نام ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار ترے پن لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک ریشمی جوڑا فروخت ہو رہا ہے پھر اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ارج کیا یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ خرید لیں اور عید اور وفود کی ملاقات پر اس سے اپنی زیبائش فرمایا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا آپ نے یہ جملہ فرمایا اسے تو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر اللہ نے جتنے دنوں چاہا حضرت عمر رضی اللہ انہوں قاموش رہے پھر جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جببہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں اسے لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ارض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا عمر نے آپ کی بات اس طرح دہرائی کہ اسے وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میرے پاس ارسال فرما دیا اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے بیچ لو یا فرمایا کہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکو صحیح بخاری حدیث نمبر 3054 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں سالم بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے ابن سیاد یہودی لڑکا کے یہاں جا رہی تھی آخر بنو مغالہ ایک انساری قبیلے کے تیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھلتے ہوئے اسے ان لوگوں نے پا لیا ابن سیاد بالغ ہونے کے قریب تھا اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتا نہیں ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ اس کی پیچ پر مارا اور فرمایا کیا تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اپنے سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ انپڑھوں کے نبی ہیں اس کے بعد اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے اس کا جواب صرف اتنا دیا کہ میں اللہ اور اس کے سچے انبیاء پر ایمان لایا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت سرمایا تو کیا دیکھتا ہے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خبر سچی آتی ہے اور دوسری جھوٹی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ حقیقت حال تجھ پر مشتبہ ہو گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے بتا وہ کیا ہے ابن سیاد بولا کہ دھوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلیل ہو کمبخت تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دوں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کی جان لینے میں کوئی خیر نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پچپن عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن سیاد موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے تو خجور کے تنوں کی آر لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے آپ چاہتے یہ تھے کہ اسے آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اڑھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا اتنے میں اس کی ماں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ خجور کے تنوں کی آر لے کر آگے آ رہے ہیں اور اسے آگاہ کر دیا کیا اے صاف یہ اس کا نام تھا ابن سیاد یہ سنتے ہی اچھل پڑا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا تو حققت کھل جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھپن عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا آپ نے اللہ تعالی کی سنا بیان کی جو اس کی شان کے لائک تھی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے ننڈر آیا ہو نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈر آیا تھا لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانہ ہوگا اور اللہ تعالی اس سے پاک ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ستاون معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں علی بن حسین نے انہیں عمرو بن عثمان بن اففان رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حجت الودا کے موقع پر ارض کیا یا رسول اللہ کل آپ مکہ میں کہاں قیام فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجی عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے پھر فرمایا کہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام محسب میں ہوگا جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے یہی پر بنی حاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھی کہ نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں ظاہری نے کہا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار اٹھاون امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہنی نامی اپنے ایک قلام کو سرکاری چراغاہ کہا کہ منایا تو انہیں یہ ہدایت کی اے ہنی مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بددعا سے ہر وقت بچتے رہنا کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہاں ابن عوف اور ابن افان اور ان جیسے امیر صحابہ کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراغاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ رواسہ اپنے کھجور کے باغات اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک غریب کہ اگر اس کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا یا امیر المومنین یا امیر المومنین ان کو پالنا تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا اس لیے پہلے ہی سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں اور خدا کی قسم وہ اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ یہ زمینیں انہیں کی ہیں انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے لڑائیں لڑی ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ اموال گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالش زمین کو بھی چراغاہ نہ بناتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار انسٹھ سفیان نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ چنانچہ ہم نے ڈیڑھ ہزار مردوں کے نام لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہماری تعداد ڈیڑھ ہزار ہو گئی ہے اب ہم کو کیا ڈر ہے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے اور ان سے آمش نے مذکورہ بالا سنت کے ساتھ کہ ہم نے پانچ سو مسلمانوں کی تعداد لکھی ہزار کا ذکر اس روایت میں نہیں ہوا اور ابو معاویہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ چھے سو سے سات سو تک صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ساٹھ صفیان نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو معابد نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام فلان جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے اُدھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر آ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسٹھ شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے دوسری سند مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابن مسیب نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے مطالق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مطالق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا آج تو وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے البتہ زخم کاری ہے پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لاکر خود پشی کر لی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر میں گواہی دیتا ہوں ابن علیہ نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غزوہ موتا کے موقع پر خطبہ دیا جبکہ مسلمان سپاہی موتا کے میدان میں دادے شجاعات پہ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی عالم زید بن حارسہ نے سمحالا اور انہیں شہید کر دیا گیا پھر جعفر نے عالم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیئے اب عبداللہ بن رواحہ نے عالم تھاما یہ بھی شہید کر دیئے گئے آخر خالد بن ولید نے کسی نئی ہدایت کے بغیر اسلامی عالم اٹھا لیا ہے اور ان کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گئی اور میرے لئے اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی یا آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہدہ ہمارے پاس زندہ ہوتے کے بعد وہ جنت میں عائش کر رہے ہیں اور انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ترے سٹھ سحل بن یوسف نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عروبہ نے ان سے قطعہ نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رعل زکوان عسیہ اور بن لہیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنی کافر قوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ سے مدد چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر انصاریوں کو ان کے ساتھ کر دیا انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے وہ لوگ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے یہ حضرات ان قبیلے والوں کے ساتھ چلے گئے لیکن جب بیر معونہ پر پہنچے تو انہیں قبیلے والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کر ڈالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک نماز میں قنوط پڑھی اور رعال الزقوان اور بنو لحیان کے لیے بددعا کرتے رہے قطادہ نے کہا کہ ہم سے انصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان شہدہ کے بارے میں قرآن مجید میں ہم یہ آیت کیوں پڑھتے رہے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی قطادہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے انصر بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابو تلح رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم پر فتح حاصل ہوتی تو میدان جنگ میں تین رات قیام فرماتے روح بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو معاز اور عبدالعالی نے بھی روایت کیا دونوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے انہوں نے انصر سے انہوں نے ابو تلحہ سے انہوں نے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پیسٹھ امام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور انہیں انصر رضی اللہ عنہ نے خبر دی آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے جہاں آپ نے جنگِ حنین کا مالِ غنیمت تقسیم کیا تھا عمرے کا احرام باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سٹھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا تھا پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارکتہ ہے اسی طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کر لی تھی پھر جب مسلمانوں کو اس ملک پر غلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سٹھ نافے نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر پتہ پائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا اور یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب روم پر فتہ ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سٹھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن اسلامی لشکر کی مٹبھیڑ رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے سال عارف فوج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید تھے پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا کوئی مال کسی دشمن حربی کافر کے حوالے پڑ جائے تو فتہ اسلام کے بعد وہ مال اس کے اصلی مالک مسلمان ہی کو ملے گا وہ اموال غنیمت میں داخل نہ کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار انہتر سعید بن مینا نے خبر دی کہا کہ میں نے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میں نے جنگ خندق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پا کر چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ زباہ کیا ہے اور ایک ساتھ جو کا آٹا پکوایا ہے اس لئے آپ دو جار آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعواز بلند فرمایا اے خندق کھوڈنے والو جعبر نے دعوت کا کھانا تیار کر لیا ہے آؤ چلو جلدی چلو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ستر ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیز پہنے ہوئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا سنا سنا عبداللہ نے کہا کہ یہ لفظ حبشی زبان میں امدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ جو آپ کی پشت پر تھی کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو پھر آپ نے ام خالد کو درازی عمری کی دعا دی کہ اس قمیز کو خوب پہن اور پرانی کر پھر پہن اور پرانی کر اور پھر پہن اور پرانی کر عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیز اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچہ آ گیا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار اکھتر شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور میں سے جو بیت المال میں آئی تھی ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے موک کے قریب لے گئے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فارسی زبان کا یہ لفظ کہہ کر روک دیا کہ کاخ کاخ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار بہتر ابو زرعہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول خیانت کا ذکر فرمایا اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو یا اس کی گردن پر گھوڑا لدہ ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا اور اس کی گردن پر اونٹ لدہ ہوا ہو اور چلا رہا ہو اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تو خدا کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا یا وہ اس حال میں آئے کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا یا اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں اسے حرکت کر رہے ہوں اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے اور میں کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تو خدا کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا تھا اور عیوب سختیانی نے بھی ابو حیان سے روایت کیا ہے گھوڑا لادے دیکھوں جو ہنہنا رہا ہو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تہتر سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے سالم بن عبل جعاد نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان و اسباب پر ایک صاحب مقرر تھے جن کا نام کرکرہ تھا ان کا انتقال ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں گیا پھر صحابہ انہیں دیکھنے گئے تو ایک عبا جسے خیانت کر کے انہوں نے چھپا لیا تھا ان کے یہاں ملی ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ محمد بن سلام نے ابن عائنہ سے نقل کیا اور کہا یہ لفظ کرکرہ بفتح کاف ہے اور اسی طرح منقول ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چوہتر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام ذو الحلفہ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ کیا لوگ بھوکے تھے ادھر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریان ملی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لسکر کے پیچھے کے حصے میں تھے لوگوں نے بھوک کے مارے جلدی کی ہانڈیاں چڑھا دیں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان ہانڈیوں کو اندھا دیا گیا پھر آپ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی تسبکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا اتفاق سے مال غنیمت کا ایک اونٹ بھاگ نکلا لشکر میں گھوڑوں کی کمی تھی لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے لیکن اونٹ نے سب کو تھکا دیا آخر ایک صحابی خود رافع رضی اللہ عنہ نے اسے تیر مارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹ جہاں تھا وہیں رہ گیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پالتو جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح باز دفعہ وحشت ہو جاتی ہے اس لیے اگر ان میں سے کوئی قابو میں نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو ابایا کہتے ہیں کہ میرے دادا رافع رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں عرض کیا کہا کہ ہمیں امید ہے یا یہ کہا کہ خوف ہے کہ کل کہیں ہماری دشمن سے متبھیڑ نہ ہو جائے ادھر ہمارے پاس چھوڑی نہیں ہے تو کیا ہم بانس کی کھپچیوں سے زباہ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہادے اور زباہ کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے البتہ وہ چیز جس سے زباہ کیا گیا ہو دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیے تمہارے سامنے میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں دانت تو اس لیے نہیں کہ وہ ہڈی ہے اور ناخن اس لیے نہیں کہ وہ حبشیوں کی چھوڑی ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار پچھت پت قائس بن حازم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل خلاصہ یمن کے کعبے کو تباہ کر کے مجھے کیوں خوشی نہیں کرتے یہ ذل خلصہ یمن کے قبیلہ خشم کا بدکدہ دھا کعبے کے مقابل بنایا تھا جسے قابت الیمانیہ کہتے تھے سنانچہ میں اپنے قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سو سواروں کو لے کر تیار ہو گیا یہ سب اچھے شہ سوار تھے پھر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سے جم نہیں پاتا تو آپ نے میرے سینے پر دست مبارک مارا اور میں نے آپ کے انگلیوں کا نشان اپنے سینے پر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا دی اے اللہ اسے گھوڑے پر جمع دے اور اسے صحیح راستہ دکھانے والا بنا دے اور خود اسے بھی راہ پایا ہوا کر دے پھر جریر مہم پر روانہ ہوئے اور ذل خلصہ کو توڑ کر جلا دیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشخبری بھیجوائی جریر رضی اللہ عنہ کے قاسد حسین بن ربیہ نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر مبوس فرمایا میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بدکداجل کر ایسا سیاہ نہیں ہو گیا جیسا خارش والا بیمار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل احمد کے سواروں اور ان کے پیدل جوانوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی مصدد نے اس حدیث میں یوں کہا ذل خلصہ خشم قبیلے میں ایک گھر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3076 شیبان نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے تاؤس نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت مکہ سے مدینہ کے لیے باقی نہیں رہی البتہ حسن نیت اور جہاد باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراں نکل جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 3077 موسیقا ابن جریج بیان کرتے تھے کہ ہم نے آتا سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ ماہ عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ سبیر پہاڑ کے قریب قیام فرما تھی آپ نے ہم سے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر پتہ دی تھی اس وقت سے ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا سبیر مشہور پہاڑ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3080 حسین نے خبر دی انہیں سعاد بن عبیدہ نے اور انہیں ابی عبد الرحمن نے اور وہ عثمانی تھے انہوں نے ابن عطیہ سے کہا جو علوی تھے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس چیز سے خون بہانے پر جرت ہوئی میں نے خود ان سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اور زبیر بن عوام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ روزہ خاخ پر جب تم پہنچو تو تمہیں ایک عورت سارا نامی ملے گی جس سے حاطب بن بلتعا رضی اللہ عنہ نے ایک خط دے کر بھیجا ہے تم وہ خط اس سے لے کر آؤ چنانچہ جب ہم اس باغ تک پہنچے ہم نے اس عورت سے کہا خط لا اس نے کہا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی خط نہیں دیا ہم نے اس سے کہا کہ خط خود بخود نکال کر دے دے ورنہ تلاشی کے لیے تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں گے تب کہیں اس نے خط اپنے نیفے میں سے نکال کر دیا جب ہم نے وہ خط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا حضور میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں اللہ کی قسم میں نے نہ کفر کیا ہے اور نہ میں اسلام سے ہٹا ہوں صرف اپنے خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہاجرین میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے رشتدار وغیرہ مکہ میں نہ ہو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں اور ان کی جائدات کی حمایت نہ کراتا ہو لیکن میرا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں اس لیے میں نے چاہا کہ ان مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کی تصدیق فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کا سر اتارنے دیجئے یہ تو منافق ہو گیا ہے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ اہلِ بدر کے حالات سے خوب واقف تھا اور وہ خود اہلِ بدر کے بارے میں فرما چکا ہے کہ جو چاہو کرو ابو عبد الرحمن نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی ارشاد نے کہ تم جو چاہو کرو اون رزی پر دلیر بنا دیا ہے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار اکاسی حمید بن الاسود نے بیان کیا ان سے حبیب بن شہید نے اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا تمہیں وہ قصہ یاد ہے جب میں اور تم اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تینوں آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے عبداللہ بن جعفر نے کہا ہاں یاد ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار بیاسی صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا کہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الودا تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تیراسی زہری نے بیان کیا کہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الودا تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے جویریہ نے بیان کیا ان سے نافینے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوتے تو تین بار اللہ اکبر کہتے اور دعا پڑھتے انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم توبہ کرنے والے ہیں اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لیے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چوراسی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بنو لحیان میں جو چھے ہجری میں ہوا اسفان سے واپس آتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین حضرت صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا تھا اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے یہ حال دیکھ کر ابو طلحہ بھی فوراں اپنی سواری سے کود پڑے اور کہا یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کوئی چوٹ تو نہیں لگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا اس کے بعد دونوں حضرات کی سواری درست کی جب آپ سوار ہو گئے تو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے جہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3085 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا راستے میں اتفاق سے آپ کی اونٹھنی پھسل گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور ام المومنین بھی گر گئیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اونٹھ سے گرا دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر ارز کیا کوئی چھوٹ تو حضور کو نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن تم عورت کی خبر لو چنانچہ انہوں نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑا ان پر ڈال دیا اب ام المومنین کھڑی ہو گئیں پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں کے لیے اونٹھنی کو مضبوط کیا تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گئے یا راوی نے یہ کہا کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث عمر 3086 محارب بن دسار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مائن جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مسجد میں جا اور دو رکت نفل نماز پڑھ صحیح بخاری حدیث عمر 3087 ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبدالرحمان بن عبداللہ بن قعب نے ان سے ان کے والد عبداللہ اور چچا عبداللہ بن قعب نے اور ان سے قعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکت نفل نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 3088 وقی نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں محارب بن دسار نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوگ کے ذات الرقا سے تو اونٹ یا گائے زباہ کی راوی کو شباہ ہے معاظم بری نے اپنی روایت میں کچھ زیادتی کے ساتھ کہا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محارب بن دسار نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا دو اوقیہ اور ایک درہم یا راوی کو شباہ ہے کہ دو اوقیہ دو درہم میں جب آپ مقام سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے زباہ کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جا کر دو رکت نماز پڑھوں اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے انعیت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نوازی شعبہ نے بیان کیا ان سے مہارب بن دسار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سفر سے واپس مدینہ پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر دو رکت نفل نماز پڑھوں سرار مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر مشرق میں ایک جگہ کا نام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نوے حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جنگ بدر کے مال غریمت سے میرے حصے میں ایک جوان اوٹنی آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جوان اوٹنی خمس کے مال میں سے دی تھی جب میرا ارادہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں تو بنی قنیقہ قبیلہ یہود کے ایک صاحب سے جو سنار تھے میں نے یہ تیک کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں ازخر گھاس چنگل سے لائیں میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ گھاس سناروں کو بیچ دوں گا اور اس کی قیمت سے اپنے نکاح کا ولیمہ کروں گا ابھی میں ان دونوں اوٹنیوں کا سامان پالانہ اور تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا اور یہ دونوں اوٹنیاں ایک انساری صحابی کے گھر کے پاس بیچی ہوئی تھی کہ جب سارا سامان فراہم کر کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں اوٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ دیا ہے اور ان کے پیٹ چیر کر اندر سے ان کی کلیجیاں نکال لی گئی ہیں جب میں نے یہ حال دیکھا تو بے اختیار رو دیا میں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہوں نے اور وہ اسی گھر میں کچھ انسار کے ساتھ شراب پی رہے ہیں میں وہاں سے واپس آ گیا اور صیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا آپ کی قدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہوں بھی بیٹھے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں کسی بڑے صدمے میں ہوں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کیا ہوا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے آج کے دن جیسا صدمہ کبھی نہیں دیکھا حمزہ رضی اللہ عنہوں نے میری دونوں اٹھنیوں پر ظلم کر دیا دونوں کے کوہان کاٹھ ڈالے اور ان کے پیٹ چیر ڈالے ابھی وہ اسی گھر میں کئی یاروں کے ساتھ شراب کی مجلس جمائے ہوئے موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر مانگی اور اسے اوڑھ کر پیدل چلنے لگے میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہوں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے آخر جب وہ گھر آگیا جس میں حمزہ رضی اللہ عنہوں موجود تھے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر موجود لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی وہ لوگ شراب پی رہے تھے حمزہ رضی اللہ عنہوں نے جو کچھ کیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت کرنا شروع کی حمزہ رضی اللہ عنہوں کی آنکھیں شراب کے نشے میں مقمور اور سرخ ہو رہی تھی انہوں نے نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر نظر ذرا اور اوپر اٹھائی پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر نظر لے گئے اس کے بعد نگاہ اور اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف کے قریب دیکھنے لگے پھر چہرے پر جما دی پھر کہنے لگے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو یہ حال دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ حمزہ بالکل نشے میں ہے تو آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آگئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکتانوے شہاب نے بیان کیا انہیں عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرکے سے انہیں ان کی میراس کا حصہ دلایا جائے جو اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوفے کی صورت میں دیا تھا جیسے فدق وغیرہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بانوے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ ہمارا گروہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا ہمارا ترکہ صدقہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصہ ہو گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ مہینے زندہ رہی تھی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فدق اور مدینے کے صدقے کی وراست کا مطالبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس سے انکار تھا انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوں گے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے اہد خلافت میں دے دیا البتہ خیبر اور فدق کے جائداد کو عمر رضی اللہ عنہ نے روک رکھا اور فرمایا کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں اور ان حقوق کے لیے جو وقتی طور پر پیش آتے یا وقتی حادثات کے لیے رکھی تھیں یہ جائداد اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ وقت ہو ظاہری نے کہا چنانچہ ان دونوں جائدادوں کا انتظام آج تک بزریہ حکومت اس طرح ہوتا چلا آتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تیرانوے ظاہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے اسی آنے والی حدیث کا ذکر کیا تھا اس لیے میں نے مالک بن عوث کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے حدیث کے مطالق بطور تصدیق پوچھا انہوں نے کہا کہ دن چڑھ آیا تھا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بلانے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں میں اس قاسد کے ساتھ ہی چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک تخت پر بوریا بچھائے بورے پر کوئی بچھونا نہ تھا صرف ایک چمڑے کی تقیئے پر ٹیکہ دیئے ہوئے بیٹھے تھے میں سلام کر کے بیٹھ گیا پھر انہوں نے فرمایا مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے میں نے ان کے لیے کچھ حقیر سی امداد کا فیصلہ کر لیا ہے تم اسے اپنی نگرانی میں ان میں تقسیم کرا دو میں نے ارس کیا یا امیر المومنین اگر آپ اس کام پر کسی اور کو مقرر فرما دیتے تو بہتر ہوتا لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یہی اسرار کیا کہ نہیں اپنی ہی تحویل میں بانٹ دو ابھی میں وہی حاضر تھا کہ امیر المومنین کے دربان یرفہ آئے اور کہا کہ عثمان بن افان عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہاں انہیں اندر بلالو آپ کی اجازت پر یہ حضرات داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے یرفہ بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر اندر آ کر عرض کیا علی اور عباس رضی اللہ عنہم کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں انہیں بھی اندر بلالو آپ کی اجازت پر یہ حضرات بھی اندر تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے عباس رضی اللہ عنہم نے کہا یا امیر المومنین میرا اور ان کا فیصلہ کر دیجئے ان حضرات کا جھگڑا اس جائدات کے بارے میں تھا جو اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نظیر کے اموال میں سے خمس کے طور پر ان آیت فرمائی تھی اس پر حضرت عثمان اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے کہنے لگے ہاں امیر المومنین ان حضرات میں فیصلہ فرما دیجئے اور ہر ایک کو دوسری کی طرف سے بے فکر کر دیجئے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہم نے کہا اچھا تو پھر ذرا ٹھہریے اور دم لے لیجئے میں آپ لوگوں سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد خود اپنی ذات گرامی بھی تھی ان حضرات نے تصدیق کی کہ جی ہاں بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے ان سے پوچھا میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایسا فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا پھر آپ نے اس آیت کی اتلاوت سرمائی وَمَا أَفَاعَ اللَّهَ عَلَىٰ رَسُولِهِم مِّنْهُمْ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قدیر تک اور وہ حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا مگر قسم اللہ کی یہ جائداد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی نہ خاص اپنے خرچ میں لائے بلکہ تم ہی لوگوں کو دیں اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کی یہ جو جائداد بچ رہی ہے اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچ لیا کرتے اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے جہاد کے سامان فراہم کرنے میں خیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے رہے حاضرین تم کو اللہ کی قسم کیا تم یہ نہیں جانتے انہوں نے کہا بے شک جانتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے علی اور عباس رضی اللہ انہوں سے کہا میں آپ حضرات سے بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور اس لیے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخلص جائدات پر قبضہ کیا اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مصارف کیا کرتے تھے وہ کرتے رہے اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں اپنے اس طرز عمل میں سچے مخلص نیکوکار حق کی پیروی کرنے والے تھے پھر اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ انہوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اب میں ابو بکر رضی اللہ انہوں کا نائب مقرر ہوا میری خلافت کو دو سال ہو گئے ہیں اور میں نے بھی اس جائدات کو اپنی تحویل میں رکھا ہے جو مصارف حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ انہوں اس میں کیا کرتے تھے ویسا ہی میں بھی کرتا رہا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس میں اپنے اس طرز عمل میں سچا مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے اور بل اتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کو مقصد ایک تھا جنابِ عباس آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا پھر علی رضی اللہ انہوں سے فرمایا کہ آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ انہ کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس انہیں ملنی چاہیے میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی میراس تقسیم نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے پھر مجھ کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں ان جائدادوں کو تمہارے قبضے میں دے دوں تو میں نے تم سے کہا دیکھو اگر تم چاہو تو میں یہ جائدادیں تمہارے سے پرد کر دیتا ہوں لیکن اس اہد اور اس اقرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کرتے رہے اور جو کام میں اپنی حکومت کے شروع سے کرتا رہا تم نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ جائدادیں ہم کو دے دو میں نے اسی شرط پر دے دی حاضرین کہو میں نے یہ جائدادیں اس شرط پر ان کے حوالے کی ہیں یا نہیں انہوں نے کہا بے شک اسی شرط پر آپ نے دی ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے اسی شرط پر یہ جائدادیں آپ حضرات کے حوالے کی ہیں یا نہیں انہوں نے کہا بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر مجھ سے کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو کیا جائداد کو تقسیم کرانا چاہتے ہو قسم اللہ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر جائداد میرے سپورٹ کر دو میں اس کا بھی کام دیکھ لوں گا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار چورانوے ابو حمزہ زبائی نے بیان کیا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ قبیلہ عبدالقائز کا وفد دربارے رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے اور قبیلہ مذر کے کفار ہمارے اور آپ کے بیچ میں بستے ہیں اس لیے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے خدمت میں صرف عدب والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں کوئی ایسا واضح حکم فرما دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی بتا دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں نماز قائم کرنے کا زکاة دینے کا رمضان کے روزے رکھنے کا اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں غریمت کا مال ملے اس میں پانچوں حصہ خمس اللہ کے لیے نکال دو اور تمہیں میں دبا نقیر ہنتم اور مزفت کے استعمال سے روکتا ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار پچ چانوے ابو زناد نے بیان کیا انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث میرے بعد ایک دینار بھی نہ بانٹیں میرا ترکہ تقسیم نہ کریں میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھانوے عبداللہ بن عبی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے کہا ہم سے حشام بن نروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں آدھے وز قجو کے سوا جو ایک ٹاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی میں اسی میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے پھر میں نے اس میں سے ناب کر نکالنا شروع کیا تو وہ جلدی ختم ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ستانوے ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمرو بن حارج سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے ہتھیار ایک سفید خچر اور ایک زمین جسے آپ خود صدقہ کر گئے تھے کہ سوا اور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اٹھانوے معمر اور یونس نے خبر دی ان سے ظاہری نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرض الوفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت بڑھ گیا تو آپ نے سب بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ مرض کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں اس کی اجازت آپ کو مل گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نین نانوے نعفے نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن ابی ملیقہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میری باری کے دن میرے حلق اور سینے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت میرے تھوک اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا بیان کیا وہ اس طرح کہ عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی مسواق لیے ہوئے اندر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے اس لیے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے اسے چبانے کے بعد وہ مسواق آپ کے دانکوں پر ملی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو موسیقی